اللہ جللہ شانہو کسی چیز کو یوں ہی ارشاد فرما دے تو کافی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا فرمایا ہوا ہے لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو موقت کیا جا رہا ہے قسم سے پھر دو قسمیں پھر تین قسمیں پھر قسم در قسم تو پھر اس سے سمجھ آتی ہے کہ مضمون کو انتہائی اہم ہے جس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے رب ہو کر بھی گیارہ قسمیں کی ہیں تو ذرا اس مضمون کی طرف غور بھی اسی انداز سے کیا جانا چاہیے وَشَمْسِ وَدُحَاہَ قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی چمک اور روشنی کی یہ کتنے گناہ بڑا ہے زمین سے اور روشنیاں بانٹتا ہے لیکن مجال ہے کہ اس کے حکم سے کبھی اس نے سرطابی کی ہو اپنے مقررہ و وقت سے ہٹ کے کبھی یہ تلو ہوا ہو کبھی غروب ہونے میں اس نے دیر کر دی ہو تو کہا جب اتنا بڑا روشنیوں کا جہاں ہو کے رب کے حکم کا پابند ہے تو اے مشتخاک تو رب کے حکم کو کیوں نہیں مانے گا وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَاہَ اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے نکلے وَالْنَهَارِ اِزَا جَلَّاہَ اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے زندگی کی ریل پیل اور چہل پہل دن کے عوقات میں ہوتی ہے زندگی کا سارا حسن اس دن میں دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے اس لئے دن کی قسم کی وَالْلَیْلِ اِزَا يَاقْشَاہَ اور رات کی جب اسے چھپا لے اگر دن کی قسم کہ وہ اجالوں کا نقیب ہوتا ہے تو رات کی بھی قسم کہ وہ پردہ پوشی کا مزاج رکھتی ہے پھر فرما وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَ اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا دنیا کے سارے انجینئر اکٹھے ہو جائیں سارے میمار جڑ جائیں ایک فٹ کی ٹائل بغیر ستون کے سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے یہ میرے رب کا کمال ہے یہ اس کی کاریگری کے رنگ ہیں وَالْأَرْدِ وَمَا تَحَاہَ اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پھیلایا اگر آپ اپنے اطراف میں غور کریں تو آپ کو سب کچھ زمین سے حاصل ہوا دکھائی دے گا یہ جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ کپاس جہاں سے اگی تھی تو وہ زمین ہے یہ سنگ مرمر یہ بھی زمین سے نکلا ہے یہ درخت سے لکڑی برامد ہوئی تو وہ بھی زمین سے نکلا آپ اپنے لباس پہ غور کر لیں یہ کپڑے ہمیں کہاں سے ملیں یہ کپاس زمین سے ہوگی ہے بلکہ انسان کا اپنا خمیر مٹی سے بنایا گیا ہے تو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہمارے نفعے کے لئے بچھا دی تو قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو پھیلایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَا ہے اور قسم ہے نفس کی جان کی اور اس کی جس نے اس کے آزا کو توازن بخشا حُسن دیا برابر کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا پھر الہام کیا اس کو نیکی کیا ہے بدی کیا ہے یہ اس کو ہم نے عطا کر دیا یہ کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں کسی استاد کے سامنے زانوِ تلوز نہ بھی تیع کیے ہوں کہیں نہ پڑا ہو اسے پھر بھی پتا ہے کسی کا مال چھیننا بری بات ہے دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے دو انچ دبا لینا اچھی بات نہیں ہے یہ کہ میں تو کسی استاد کے پاس نہیں گیا اس لیے میں نے اس کے پلات پر قبضہ کر لیا تو یہ نہیں ہے انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور گناہ کیا ہے فرمایے ماہا کافی صدرک جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو اس بات سے ڈرے کے لوگ اس پر متلے نہ ہو جائیں اللہ نے الہام کر دیا اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے اسے پتا ہے چاہی کیا ہے اسے پتا ہے برائی کیا ہے وہ اچھی تمیز رکھتا ہے لیکن اس نے مزید کرم کیا راہیں اجالنے کے لیے ایک ایک جزی کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے کتاب نازل کی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ مجھے پتا نہیں چلاتا گیارہ قسمیں کر کے فرمایا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا جو رضائل سے بچا جو برے افعال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ ستھرا ہو گیا جو شخص بدکار ہوتا ہے جو شخص گناہگار ہوتا ہے جو شخص اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوتا ہے حکام شریعہ کی پابندی نہیں کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی میں چمک نہیں ہوتی اس کے چیرے پر مسکرہت بھی دیکھیں تو وہ مسنوع ہوگی حقیقی مسئلہ تو اس کو نصیب نہیں ہو سکتی ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لے اس کو خوشی نصیب نہیں ہوتی تمانیت باہر سے نہیں آتی اس کے سوتے اندر سے بھولتے ہیں تمہارے دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں لکھا ہوا ہے تو اللہ جللہ شنہو نے اس سورہ شمس کے اندر گیارہ قسمے کر کے اس بہت بڑی حقیقت کو بتایا کہ تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کا پتہ ہے اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کون سا راست اختیار کرتے ہو یہ دنیا میٹھی تو ہے شر میٹھا تو ہے حضورﷺ نے صرف مائے حجے باطل جنت و بالمکارہ و حجے باطل نار ب الشہوات جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹی گئی ہے اب تمہیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے یہ تیرا اختیار ہے سوڑا شامسا